السلام علیکم کیسے ہو آپ سب الحمدللہ میں ایک دم ٹھیک ہوں مجھ کرتے ہیں کہ آپ سب بھی ایک دم ٹھیک ہوں گے تو جی رات کو لائب میں کیا ہوا کیا نہیں ہوا اس کے پر بات کریں گے اور آگے وہ کلیپ بھی لگاؤں گی جہاں پہ بیل بجی تھی اب ان لوگ اس چیز تو کیسے منپلیٹ کرتے ہیں کیسے گھوماتے ہیں وہ ان لوگوں کو گھومانے دو لیکن جو لوگوں نے کانوں سے سنے ہیں نا تو وہاں پہ پتہ چل جاتا ہے کہ یہ کس چیز کی بیل تھی کیونکہ راتی کو اس کے جو سپوٹر تھے وہ لگ گئے تھے باتوں کو گمانے میں تو اس کے پر کریں گے بات اور وہ بیل کی آواز بھی آپ لوگ سن لینا دوسری بات کہ نجو کی بات کریں گے کہ نجو جھان بوچ کے یہ سارا کچھ کر رہی ہے نجو نے ویڈیو لگائی جس کے اندر نجو بتا رہی ہے کہ وہ اسلامہ بات پہنچ چکی ہے آپ لوگوں کو یہ بھی پتہ ہوگا کہ تھوڑے دن جھاڑوالی چڑیل اور جو رابیہ کانی ہیں ان لوگ دونوں کا جھگڑا ہو رہا تھا بس ایک ہی ٹائٹل ایک ہی تھامنیل ہم لوگ اسلامہ بات پہنچ گئے ہم لوگ نکل گئے ہم لوگ پہنچنے والے ہم لوگ تو پہنچ گئے اس طرح سے لگا لگا کے یہ لڑائی جھگڑے کر کے دکھانا اور کانٹینٹ بنانا اللہ کہ دیکھو اندر سے یہ سب ایک ہوتے ہیں کسی کی جررت نہیں ہے کسی کے اوپر بکواس کرنے کی ان لوگ پہلے سے سہے کرتے ہیں کہ تو میرے پہ بھونک میں تیرے پہ بھونکوں اور اس طرح سے بنائے کانٹینٹ اور ویوز کھائے اور ان لوگ کافی ٹائم سے اس طرح سے کر رہے تھے لیکن جب رابیہ کانی نے اس کو اس طرح سے بولی کہ میں تیری چیزیں لگا دوں گی کہ تو کیسے کہاں پہ کیا کیا بھیجتی تھی کیسے باتوں کو لیک کرتی تھی پروپ باتتی تھی تو پھر ان کا ماملہ ہو گیا تھنڈا اور اس نے جا کے رابیہ کانی سے معافی مانگ لی اور سارا کچھ ختم ہو گیا سب کچھ ٹھیک چل رہا تک اور یہ اچانک سے آ کے اس طرح کی ویڈیو ڈالنا کہ میں اسلام آباد پہنچ گئی ہوں اور یہ ویڈیو کب کی ہے جب یہ اسلام آباد گئی تھی تب کی ویڈیو اس نے سمال کے رکھی ہے اور اس نے اب جا کے واپس سے یہ ویڈیو ڈالی یہ لوگوں کو لگا کہ یہ سچ میں اسلام آباد پہنچ گئی ہے واپس لیکن یہ اسلام آباد نہیں پہنچی تھی اس نے پرانی ویڈیو ڈالی تھی جب رمضان نہیں تھا اور جھاڑوالی چڑھائل وہاں پہ رہ رہی تھی تب کی ویڈیو اس نے ڈالی اور اس نے کچھ بکواس بھی کی کہ میرے اوپر الزام لگایا جاتا ہے میں یہاں کی چیزیں وہاں کرتی ہوں حالانکہ اس ٹیم پہ کوئی بھی کچھ بھی بات نہیں کر رہا تھا جان بوچھ کے اس نے اس طرح باتیں کیے ویڈیو میں کہ میرے اوپر الزام لگایا جاتا ہے کہ میں یہ چیزیں یہاں سے وہاں کرتی ہوں وہ میری بچی کی جیسی ہے وہ میری بیٹی کی جیسی ہے تو نہیں نا جو جھاڑوالی چڑھائل تو کتنی بڑی ڈرامے باج ہے تو کتنی بڑی حرافہ عورت ہے وہ سب کو یہاں پہ پتہ ہے اور اس نے ایک بات یہ بھی بولی کہ میں نے دودھولے کو صرف پوچھنے کے لیے گئی تھی پوری بات بتاؤں جب کسر کا بچہ ختم ہوا تھا تو یہ فٹا فٹ آدھی رات کو تقریباً انڈیا کے رات کے دو بج رہتے اور وہاں کے میرے خیال سے دیڑ بج رہتے پاکستان کے رات کو دیڑ بجے اس کو کال کر کے بتاؤں دودھولے کو کہ ایک اوثر کا بچہ ختم ہو گیا ہے اور اس کے اوپر پہلے تم ویڈیو بناو اس کے بعد میں پھر ہم ویڈیو ڈالیں گے اس طرح سے اس نے بات کی تھی اب باتوں کو گھما کے بول رہی ہے کہ میں اس سے پوچھنے گئی تھی کہ اس کا بچہ ختم ہو گیا ہے تو کیا ہمیں ویڈیو بنانی چاہیے واہ اتنی تو بھولی دودھولا تیرا ختم تھا جو تو اس سے پوچھنے کے لیے گئی تھی جبکہ پٹارا ان سب چیزوں کو کانٹینٹ بنا رہی تھی اور تو پٹارا کہیں پاس تھی ہے نا تو تیرے کو چاہیے تھا کہ تو پٹارا سے پوچھتی اگر وہ تیرے پاس نہیں بھی تھی تو تو اس کو کال کر کے پوچھتی کہ اس کے اوپر ویڈیو بنانی چاہیے میں ویڈیو بنا کے ڈال دوں لیکن تو دودھولے کے پاس گئی کیوں کیونکہ اس سے تیرا چکر چل رہا تھا نا تو اور وہ ملے ہوئے تھے اس کے لیے تو اور وہ مل کے کانٹینٹ بناتے تھے اور تم لوگ سپورٹر کے نام پہ اس کو ننگا کرنا چاہتے تھے یہ تھی اصل اقیقت جو کہ تو اب باتوں کو گھما کے بول رہی ہے کہ تو صرف اور صرف اس سے پوچھنے گئی تھی کہ ویڈیو بنا کے ڈالنا چاہیے کہ نہیں ڈالنا چاہیے اس سے پوچھ کے پیدا کی تھی کہ آج میں چھلی جاؤں کی آج بینڈ کے پاس میں آج میں رکا لوں آج میں پیدا کر لوں سب اس سے پوچھ کے کرتی تھی جو تو بتا رہی ہے کہ میں اس سے صرف پوچھنے کے لیے گئی تھی اتنی بڑی تو کوئی جھوٹی اور مکار عورت ہے اور یہ بولتی ہے کہ میری وائس لے کر آؤ میری وائس بتاؤ اگر میں نے کہیں پہ کچھ بولی ہوں پٹارہ کے خلاف وہ تو میری بچی ہے میں نے تو ہمیسہ سپورٹ کیوں میں ہمیسہ اس کی سپورٹ میں رہی ہوں تو کیوں تیرے کو وائسیں لگوانی ہے کانٹینٹ بنانا ہے پھر سے ایک نیوی کانٹروورسی کھڑی کرنی ہے ہے نا اس کے لیے وائس کے لیے تو انگلی کر رہی ہے تیری تو اتنی ساری وائسیں آئی ہے ابھی بھی تیری وائسیں پڑی ہوئی ہے اگر تیرے کو جیادہ شوق ہے تو پھر لگا دیتی ہوں پھر سن لینا وہاں پہ تو کیسے پٹارہ کو ڈیفینڈ کر رہی ہے مو میں دھائی جمع کے بیٹی ہے جب پٹارہ کے کیریکٹر کے اوپر بات ہو رہی ہے اس کی حصیت بتائے جا رہی ہے تو تو اپنے آپ کو اپنے چینل کو بچانے میں لگی ہوئی ہے اور تو بات کر رہی ہے کہ تو پٹارہ کو اپنی بیٹی کی طرح سمجھتی ہے کتنا جھوڑ بولیں گی نجو جھاڑوالی چڑیل بے شرم اور یہ گئی تھی کاؤسر کے باپ کے پاس میں بھی جب اس کے خلاف باتیں ہونا شروع ہو گئی تھی نا پٹارہ کے خلاف تو کاؤسر کے باپ نے ایک ویڈیو بنایا تھا تو یہ کاؤسر کے باپ کے گھر تلق کے پہنچی تھی کہ آپ آگے بڑھو میں تمہارے ساتھ ہوں اور اس کو اب گرا کے ہی میں چھوڑوں گی اس کا مطلب یہ جو یوٹیوب کا کریر ہے یہ ختم کر دوں گی اس طرح کہ اس نے باتیں کی تھی نجو جھاڑوالی چڑیل نے اور ڈیل کی تھی اس کے ساتھ میں پیسوں کی بھی ڈیل کر رہی تھی بول رہی تھی آپ کا چینل آگے بڑھیں گا میرا بڑھیں گا میں آپ کو اتنے دے دوں گی یہ دے دوں گی وہ دے دوں گی اس طرح سے یہ کاؤسر کے باپ سے بھی ڈیل کر رہی تھی اور اب بول رہی ہے کہ میں نے تو کبھی پٹارہ کے خلاف گئی تو نہیں جھاڑوالی چڑیل تو ہمیشہ سے ہی پٹارہ کے خلاف تھی تو ہمیشہ سے ہی اس کے پروب باتتی رہی ہے تو ہمیشہ سے ہی جو اس کے خاندان کے دسمان تھے یا یہ دودھ والے جیسے لوگ تھے نا تو ہمیشہ ان کو سپورٹ کیے تو نے ہمیشہ یہ ساری چیزیں کیے اس کا نقصان کرنے اس کو گرانے کے لیے اس کو ایکسپوس کرنے کے لیے تو نے پوری پوری کوشش کیے رہی بات کوثر کے بچے والی تو یہ بات بھی بہت بہت کلیر ہو چکی ہے یہاں طلب کے دودھ والے نے بھی کلیر کیا تھا جب وہ ہڑ گیا تھا نا پٹا رہا تھے اور تم لوگوں سے تو اس نے یہ بات بھی کلیر کیا تھا کہ تُو آدھی رات کو فون کر کے یہ بولی تھی کہ اس کا بچہ ختم ہو گیا ہے تو یہ چیز کے اوپر تم پہلے ویڈیو بنا کے ڈالو پھر میں ڈالوں گی ورنہ پٹارا کو لگیں گا کہ یہ ویڈیو اگر میں ڈالوں گی تو پھر گھر میں جھگڑے ہوئیں گے اور پٹارا نہیں چاہتی کہ اس سے پہلے کوئی ویڈیو ڈالے لیکن آپ پہلے ڈال دو گے تو میں تو بولوں گی کہ بھائی ویڈیو تو پہلے ہی آ چکی تھی وائٹی پہ تو اس وجہ سے پھر ہم نے بھی ویڈیو ڈال دی اور ہوا بھی کچھ ایسے ہی تھا پہلے دودھ والے نے ویڈیو ڈالا پھر اس نے ڈالی پھر وہ رابیہ کانی کے بھائی نے ڈالا رابیہ کانی نے ایسے کر کے دھڑا دھڑ سب کی ویڈیو آگئی اینڈ میں آئی پٹارا کی ویڈیو جس میں وہ فوٹ فوٹ کے رو رہی تھی وہ اس کے لئے نہیں رو رہی تھی کہ کاؤسر کا بچہ چلا گیا وہ اس کے لئے رو رہی تھی کہ اس کو کانٹنٹ بنانے نہیں ملا اس لئے وہ رو رہی تھی اور پھر اتنے پٹارا نیدودھ والے کو کال کر کے پوچھی تھی جو کہ بولتی ہے کہ میں تو کبھی کسی کو نہ ویڈیو بنانے لگاتی ہوں نہ میرا ایسا کوئی سپورٹر ہے جو میرے کہنے پہ چلتا ہے جبکہ چلتے اسی کے کہنے پہ اس نے کال کری اس نے بولی کہ ہمارے گھر کی اتنی بڑی بات جو کہ باہر والے کسی کو بھی نہیں پتا تھی تو آپ کو کیسے پتا چلی تو اس نے بولا ہمارے بھی سورس ہے اس نے بولی نام بتاؤ کہ یہ کون ہے کیونکہ جو اور کیا نام تھا اس کا گھونچو اور ان لوگوں کے علاوہ تو کسی کو پتا ہی نہیں تھی یہ بات اس نے بولی بھی تھی کیا میری بھابی نے بتائی ہے تو اس نے بولا نہیں انہوں نے نہیں بتایا ہے میں میرے سورس کا نام نہیں بتا سکتا ہوں اس طرح سے باتیں ہوئی تھی اور پھر بعد میں یہ بات پکی ثابت بھی ہوئی جب دودھ والے نے بتایا کہ جھاڑوالی چڑیل نے بتائی تھی تب جا کے یہ بھانڈا پھٹا تھا لیکن اس سے پہلے ہی ہم نے بتا دیئے تھے کہ دودھ والے کو جھاڑوالی چڑیل نے یہ خبر دی تھی کہ اس کا بچہ گجر گیا ہے اور وہ اس کے لیے دی تھی تاکہ پٹارا کو ویوز نہ آئے وہ کانٹینٹ نہ بنا پائے تو یہ تھی ساری حقیقت باقی بہت ساری چیزیں ہیں جیتے کی سعودی سے کون آ رہا ہے کون سعودی جا رہا ہے پٹارا کس کے ساتھ کان گئی تھی ایجاج کب آیا ایجاج کب گیا یہ کب ملنے کے لیے گئی ایجاج کے ساتھ میں اس نے کیا کی کیا نہیں کی ہر ایک چیزیں یہ نجو جھاڑوالی چڑیلی کرتی ہے راج بھی کرتی ہے فیک آئیڈیاں سے کرتی ہے پہلے یہ لوگوں کے پرسنل میں جا کے کرتی تھی اب یہ فیک آئیڈیاں بنا کے لوگوں کی لائیووں کے نیچے کمنڈ کرتی ہے اتنا بھی میں بتا دوں اتنا سب یہ گیم کھیلتی ہے اور اب دیکھو کتنی شریف بن رہی ہے کہ میری بائیس لے کر آؤ میرے لیے بات لے کر آؤ آرے بس کر دے جھاڑوالی چڑیل شرم کر لے ڈپ کے مر جاتوں تو اتنی بڑی کوئی ڈائین عورت ہے اور تو بن رہی ہے بہت زیادہ شریف عورت تو یہ شرابت ہے نا اپنے جیب میں رکھ تو کتنی بڑی فراڈ ہے اور تو کتنی بڑی دشمن ہے نا پٹارا کی ہمیں اچھے سے پتائے چلے اس کی تو پول پٹیاں اسے ہی کھلتی رہیں گی اب بات کر لیتے ہیں رمضو کی رات کو ہم لوگ لائیو لگا کے بیٹھے ہوئے تھے جیسے کہ روجی میں لائیو لگاتی ہوں تو میری لائیو چل رہی تھی اور یہ رمضو بھی لائیو بیٹھا ہوا تھا اور سارے لوگ جا کے وہاں پہ پمنٹ وغیرہ کر رہے تھے جو کہ وہ بلکل بھی ہوش میں نہیں تھا اس کو دیکھ کے ساف سامجھ میں آ رہا تھا کہ وہ ڈرنک کر کے بیٹھا ہوا ہے اور عجیب عجید سی بھیکی بھیکی باتیں بھی کر رہا تھا اور دو چیز کو لے کے وہ بہت زیادہ ہٹ نجر آ رہا تھا ایک تو وہ گریبی کو بار 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 کونٹنٹ بنانے کی کوشش کر رہا تھا دوسرا وہ بچوں کو لے کے باتیں کر رہا تھا کہ آج کل کے بچے ایسے ہیں عجید نہیں کرتے ہیں مطلب کیا ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے پٹارہ کے بچوں نے نا اس کے ساتھ میں کچھ میز بیہیو کیے جو کہ اس کو بہت زیادہ وہ بات ہٹ ہوئی ہے بہت زیادہ بری لگی ہے اور وہ جو بچے والی بات ہے نا اس کا کلیپ بھی اگر میں نے ریکارڈ کی ہوں گی تو میں وہ ایسے رییکشن کے اوپر لگاؤں گی وہاں پہ جا کے آپ لوگ وہ بھلا کلیپ سن لے باقی یہ ساری باتیں ہو رہی تھی اور کچھ بہیکی بہیکی باتیں کر رہا تھا جیسے سر میں تیل لگاؤ پھر سو جاؤ اور بچے اس طرح کے آج کل اور گریب انسان کو کیا نہیں کرواتی ہے اور میں اکیلا محسوس کر رہا ہوں وہ ساری اس نے باتیں کر رہا تھا اور بہت بہیکی بہیکی اور پھول نشے میں تھا اور رات کو میں کوئی لگتا ہے تقریبا جو میں لگاؤں گی نا سکرین ڈیکارڈنگ اس کے اندر آپ لوگ ٹائم دیکھ لینا اور وہ ٹائم سے نا دس پندرہ منٹ پہلے کی ہی بات ہے کہ اس کے گھر میں یہ آدھی رات کو رات کو دو ڈھائی بجے یہ بیٹھ کے لائب کر رہا ہے اور دو ڈھائی بجے پٹارہ کے گھر کی بیل بستی ہے ٹھیک ہے پٹارہ کے گھر کی بستی ہے بیل اور بیل کا جب سب نے سنے تو پھر میں گئی فٹا فٹ سے ریکارڈ کرنے کے لیے اور جائر سی بات ہے کہ ہماری لائبوں میں سی سی ٹی وی ہوتے ہیں تو سی سی ٹی ویوں نے سنے اور جا کے فٹا فٹ سے ان کے چمچوں کو یا چمچیوں کو کال کیے یا ڈیریک گھونچو کو کال کیے یا ڈیریک پٹارہ کو کال کیے اور بتائے تو پھر وہاں پہ گھونچو اچانک سے آیا اور رمضو کے ہاتھ سے فون چھین کے ڈیریک لی ہی وہ لائب کو پرائیویٹ کر دیا اور ایسا لگا کہ وہ اس کو مارنے جا رہا ہے وہ اس طرح سے ڈر کے پیچھے کی سائیڈ ہٹ گیا تھا رمضو مطلب کہ گر گیا تھا اور وہ ڈر گیا تھا بہت زیادہ اس کے چہرے پہ خوف نجر آیا جیسے ہی کوئی آ کے اس کے ہاتھ سے کیمرہ چھینہ نا تو اس کے چہرے پہ خوف نجر آیا جیسے کہ یہ پچھلے دنوں میں دکھا رہی تھی ٹیڈی بیر پٹک کے کہ میں اس طرح سے کوثر حرکت کرتی ہے تو آپ لوگ دیکھ لوگ کہ یہ حرکتیں ان کے گھر میں کون کرتا ہے اور یہ بات میں نے پہلے بھی بولی تھی کہ لوگ آنیتا کو بھی مارتے رہتے رمضان کو بھی مارتے اپنے خود کے بچوں کو بھی پٹتے اور کل بھی چیز کا پروف مل گیا رمضان جیس طرح سے ڈرہ ہے اور جیس طرح سے وہ پیچھے ہوا ہے اس کے بعد میں اس کو جرور مار پڑھی ہوگی باقی رات کو دو ڈھائی بجے بیل بجا کے کسی کا آنا جیسے کہ میں آپ لوگوں کو بتاتی ہوں نا کہ یہ روج رات کو نا مو کالا کرنے کے لیے جاتی ہے اور اس کے گھر میں کوئی نہ کوئی باہر کا مرد آتا ہے جس کے ساتھ میں یہ بیلکنی اللہ روم میں مو کالا کرتی ہے اور کل تو یہ بات ثابت ہو گئی ٹھیک ہے کل ایک بیل بجی جب اس نے دیکھی کہ ہاں گونچو نہیں آیا یہ رمضو گونچو یہ دروازہ کھلنے نہیں آیا تو پھر جرور وہ چاویتے دروازہ کھول کے اوپر چلی گئی ہوگی اس کو لگا ہوگا کہ سب جنہیں سو رہے ہوں گے اور پھر بعد میں جب لوگوں کو کال گئی ہے کہ رمضو لائب بیٹھا ہوا ہے اور ایسے سی باتیں کر رہا ہے اور تمہاری بیل کی آواز اس کی لائب میں آ گئی ہے تو پھر اس نے گونچو کو اٹھا کے بھیجی ہے اور گونچو نے اس کی لائب بند کروایا ہے اب بولنے والے اس طرح سے پردے ڈال رہے ہیں کہ وہ نا نوٹیفیکیشن تھا ٹک ٹاپ کا نوٹیفیکیشن تھا وہ لائب کا نوٹیفیکیشن تھا وہ یوٹیفیکیشن تو نہیں وہ نوٹیفیکیشن نہیں تھا وہ بقاعدہ گھر کی بیل بجی ہے وہ کوئی نوٹیفیکیشن نہیں تھا ٹھیک ہے اور دوسری بات کہ آپ لوگوں کو یاد ہوگا تھوڑے دن پہلے پٹارہ بتا رہی تھی کہ رات کو دو وجے اس کا بلہ گھر سے باہر چلا گیا تھا مینز کہ رات کو دو ڈھائی بجے ڈے لی بیل بستی ہے تو چو کبھی ایک دن کی بات رہتی تو رمزو کو دیکھ کے بلکل بھی ایسا نہیں لگا کہ اچانک جیسے ہمارے ادھر اگر رات کو دو وجے کوئی دروازہ ٹھوک دے تو ہم ڈر جاتے ہیں کہ بھئی اتنی رات کو کون آیا ہے لیکن ہاں دیلی دیکھو کسی کا آنا ہے جیسے ہزبینڈ کی جوب اگر رات کو اتنے بجے چھٹی ہے وہ رات کو ایک بجے آ رہے دیل بجے آ رہے دو دھائی تین بجے آ رہے تو ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ یہ ڈیلی کی ہماری روٹنگ ہے تو کوئی دروازہ اگر کوئی نوک کریں گا تو جائر سی بات ہے ہم میں تو پتہ رہیں گا کیا بھئی یہ تو ان کے آنے کا یہ ٹائم ہے تو ہم بلکل بھی چونکیں گے نہیں ہم نورمل رہیں گے تو اسی طرح سے رمضان اگدم نورمل تھا بیل بجی نا تو وہ اگدم نورمل تھا جیسے کہ ڈیلی کا پٹارا کا روچ کا ہے کہ کوئی وہ ٹائم پہ یا گھر پہ آتا ہے یا پٹارا وہ ٹائم پہ گھر پہ آتی اور دیکھتا بھی ہے وہ خود وہ شو بھی کرواتی ہے کہ وہ پورا دن سوتے رہتی ہے حالانکہ آپ لوگ دیکھتے ہوں گے کہ رات کو اس کا ویڈیو ختم ہو ہی جاتا ہے وہ دکھاتی ہے کہ رات کے اتنے بجرے اتنے بجرے بولتی ہے لیکن بجرے نہیں ہوتے کبھی کبار پتہ چلتا ہے کہ ہاں ٹھیک کہ یہ پوری رات تلک کے اس نے کوئی ڈراما شوٹ کیے ورنہ تو یہ میں تھک گئی ہوں کبھی بولتی ہے کہ میں رات کو جلدی سو گئی تھی تو اب میں ویڈیو کا اینڈ کر رہی ہوں صبح میں تو کبھی بولتی ہے ہم باہر سے آگئے ہم تھک گئے کبھی یہ کیا بولتی ہے کبھی کیا بولتی ہے اور ویڈیو یہ جلدی ہی ختم کر دیتی ہے تو آپ لوگ کچھ سوچو کہ یہ پوری رات کے لیے پھر کیا کرتی ہوگی کہاں جاتی ہے کیا کرتی ہے جو کہ رات کو دو ڈھائی تین بجے یہ واپسی آتی ہے اور یہ رات کو نکلتی ہے یہ بات کا اپروف اس نے خود نے بہت بار دے چکی ہے آج تھوڑے دن پہلے آج سے تھوڑے دن پہلے آپ لوگوں کو یاد ہوگا یہ بتا رہی تھی کہ میں اور ہس بینڈ آدھی رات کو لانگ ڈرائی پہ نکلے ہوئے یاد ہے نا آپ لوگوں کو تو لانگ ڈرائی پہ یہ نکلی ہوئی تھی کیا جرورت تھی رات کے بارہ بجرے تھے اور پھر یہ آئی تو یہ بتا رہی ہے کہ بچے جھگ رہے تو یا تو کلیپ آگے پیچھے کر کے لگائی تھی یا یہ رات کو دو ڈھائی تین بجے جب واپس آئی ہے تب تلک کے اس کے بچے جھگ رہے تھے مطلب گونچو آج بھی دلالی کر رہا ہے اپنی بیوی کو لے کے جاتا ہے چھوڑتا ہے کہیں پہ اور اس کی بیماری کا علاج کروا کے اس کی حوص کی بیماری کا پھر رات کو دو ڈھائی تین بجے اس کو واپس لے کے آتا ہے تو سوچو کہ جو باتیں میں بتاتی ہوں اس میں کوئی بھی جھوٹ نہیں ہے اور پروف ان کے ہی گھر سے پکڑے جاتے اب ہوا یہ ہے کہ دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے کہ اس باتوں کیسے گھمایا جاتا ہے رمجان کو گاؤں بھیجا جاتا ہے یا اس کا چینل بن کروایا جاتا ہے اگر کہ اس چیز میں سچائی نہ ہوتی تو اس کا وہ لائب ڈیلیٹ نہ کرتے پرائیویٹ نہ کرتے یہ بھی ہوا ہے جیسے ہی کوئی آیا اس کے ہاتھ سے فون چھینا اور اسی سیکنڈ میں وہ لائب کو پرائیویٹ بھی کر دی گئی تو آپ لوگ سوچو کہ اگر کہ نوٹیفیکیشن آیا ہوتا جیسے کہ لوگ باتوں کو گھماانے کیلئے بول رہے کہ کوئی چیز کا نوٹیفیکیشن تھا وہ گھر کی بیل نہیں تھی اگر کہ گھر کی بیل نہیں ہوتی تو کوئی آکے اس کی لائب کیوں بن کرواتا اور کوئی آکے وہ لائب کو پرائیویٹ کیوں کرتا نہیں کرتا اس کا مطلب یہ ہے کہ گھر کی بیل بجی تھی نہ کہ کوئی چیز کا نوٹیفیکیشن تھا تو جی چھوٹا سی کلیپ میں آگے لگا رہی ہوں آپ لوگ خود سن لو اور خود تیہ کرو کہ یہ کس طرح سے لوگ جھوڑ بولتے کس طرح سے باتوں کو گماتے اور کس طرح سے مطلب یہ سارا گند کر کے اور اچھے بنی ہوئے چیزیں باتا رہا ہوں تو جی سن لیا آپ لوگوں نے بیل کی آواز اور ٹائمنگ بھی دیکھ لو یہ جو ٹائم ہو رہا ہے اس سے تقریبا آٹھ دس منٹ بعد میں میں نے مطلب یہ جو ٹائم ہو رہا ہے تو وہ بیل بجنے کے آٹھ دس منٹ کے بعد میں میں نے یہ ریکارڈ کیوں سوچو اتنی رات کو کون کس کے گھر پہ آتا اس کے پر ڈالنے کے لیے تو ڈالتے رہو لیکن سچائی جو ہے وہ نجر آتی ہے اور اگر یہ جھوٹ ہوتا تو پہلی بات تو وہ لائپ پرائیویٹ ہی نہ ہوتی وہ پبلک ہی ہوتی کیونکہ اگر گلت نہیں تھا تو پھر پرائیویٹ کیوں کی گئی وہ گلت تھا اسی لیے تو اس چیز تو پرائیویٹ کی گئی تو اللہ تو خود ہی ثابت کر رہے بھائی کہ جو ہم بول رہے وہ بات سچ ہے اس میں سچا ہی ہے ورنہ پرائیویٹ کرنے کی کیا جرورت آپ لوگ خود سوچو تو اس چیز کا جواب ابھی لوگ آ کے دیں گے جو چمچے ہے نا جو چمچے تم لوگ رہنے دو مالکین کو بولو جس کے موہ میں ہے نا ہاتھی کے جتنی جبان ہے نا وہ آ کے جواب دے ٹھیک ہو گیا تو پہلے اس ویڈیو کو کرتے ہیں یہی پہ اینڈ ویڈیو کسی لگی کمینڈ میں جرور بتانا ویڈیو پسند آئیں گی تو لائک شیئر اور سبسکرائب بھی کر دینا ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں اللہ پیس